سلام پاکستان سلام نیوز کے ساتھ میں ہوں اسامہ ریاض ورک قبلوں کا غاز کریں گے سب سے پہلے شامل کریں گے دنیا بھر سے ٹاپ ٹین نیوز اسلام آباد پولیس نے وفاقیدار الحکومہ سے چیک پوسٹے ختم کرنے کے بعد سیکیورٹی کا سمارٹ طریقہ متعارف کروایا پولیس کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں سیکیورٹی کے اس جدید طریقہ کا سمارٹ سٹاپ اینڈ سرچ کے بارے میں بتایا گیا ہے سعودی عرب میں جال ساسوں نے دوخہ دہی کا نیا طریقہ اختار کر لیا جس کے تحت وہ لوگوں کو فون کر کے خود کو بینک کا سٹاپ ظاہر کرتے ہیں اور گاکوں کی ذاتی معلومات اصیل کرتے ہیں کراچی سی ڈی ڈی نے پیسے جمع کر کے داشت کو شام بھیجے جانے کا انکشاف کیا ڈی آئی جی سی ڈی ڈی عمر شاہر نے دیگر افسران کے ہمراہ پریس کنفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ٹیرل فنڈنگ کے حوالے تفتیش کافی عرصے سے جاری تھی کراچی سے پیسے جمع کر کے داشت کو شام بھیجے جا رہے تھے مصر میں کرونا کے نفسیاتی مریضوں میں خود کشی کا بڑھتا ہوا رجحان ماہرین کے لیے تشویش وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان میں دیشتگردی کو ہوا دے رہے ہیں عالمی برادری فاشست مودی سرکار کو عسکریت پسندانہ رویے سے باز رکھے سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں الغموز انٹرنیشنل میوزیم کا افتتاہ کر دیا گیا جو مشرقی وستی میں اپنی نویت کا سب سے بڑا میوزیم ہے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے جدہ کی ایک کمپنی سے دس لاکھ ریال چھڑنے والے دو غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان کا تعلق سری لنکا سے ہے دونوں اس کمپنی کے ملازم ہیں جس میں چوری کی واردات کی گئی فاسٹ بولر محمد عامر نے قومی ٹیم میں واپسی کے لیے مشروع ترزا مندی ظاہر کی بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر کے حوالے سے گزشتہ روز میڈیا پر یہ خبریں چلنا شروع ہوئی کہ محمد عامر نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اشارہ دیا اور وہ بورڈ کو خود اس حوالے سے اگاہ کریں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے نرگوسہ میں خوفیہ اطلاع پر آپریشن کیا جس میں دو دہشتگار دھلاک ہوئے حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومت کا اجلاس پی ڈی ایم کے سربراہ بولنا فصل و رحمان کی سربراہی میں اسلام آباد میں منعقد ہوا جی ناظرین یہ تھی دنیا بھار سے اب تک کی دس بڑی خبریں مزید خبروں سے باقابر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ملتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ